نمسکار میں جے کے جوشی آج میں چرچہ کروں گا ان دو جانے مانے شبدوں کی جو ہماری بیچ میں ہیں teaching and learning یہ دو شبد ایسے ہیں جن سے ہم اون روپ سے پرچت ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے اور ہمارا ان سے پرانا پرچے ہے لیکن جب ان کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا دکت اس معاملے میں ہوتی ہے کہ ہم کیا ان کو ٹھیک طریقے سے پریباسد کر سکتے ہیں یہاں پر میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو پریباسد کرنے سے پورو ان کا ورنن کرنا ان کو ڈسکرائب کرنا زیادہ آسان رہتا ہے اور اس سے ان کو سمجھنے میں سائطہ ملتی ہے یادی ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو ٹیچنگ نسندہ ایک پرکریہ ہے it is a process which occurs which takes place اور اگر ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو سامانیتیا ہم یہی مانتے ہیں کہ ٹیچنگ نام کی جو پرکریہ ہے وہ ادھیاپک نام کا بیکٹی کرتا ہے یعنی کہ ادھیاپک دوارہ کی جانے والی کریہ کو ہم ٹیچنگ کہتے ہیں لیکن یہ کریہ کہاں کی جائے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کریہ کو ہم کلاس روم میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم اسکول میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم پریوکشالہ میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم کاجشالہ میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم ودیالے کے پرانگن میں کرتے ہیں اس کریہ کو ہم کھیل کے میدان میں کرتے ہیں اس قریہ کو ہم سیکشک بھرمنہ کے دوران بھی کرتے ہیں یعنی کہ اس قریہ کو کرنے کی اس کے سمپادت ہونے کی جگہیں اور اوستائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہ قریہ جب سمپادت کی جا رہی ہوتی ہے تب کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک تیچر جب ودیارتیوں کو سمبودت کرتا ہے تو ودیارتیوں کو سمبودت کرتے سمیں وہاں واسطہ میں ایک انترکریہ کر رہا ہوتا ہے ودیارتیوں کے ساتھ اور نہ کیول ودیارتیوں کے ساتھ بلکہ ایک ایسا واتورن بھی سرجط کر رہا ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے ادھک ودیارتی ایک دوسرے کے ساتھ بھی سمبودت کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکشن کو ہم ایک انترکریہ کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں تیچنگ is an interaction which takes place between a teacher and a student and among number of students in the presence of the teacher اس کو یا دی ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کچھ اس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ یا دی ہم یہ teacher مانیں اور یہ ایک ودیارتی یہ دوسرا ودیارتی اور یہ تیسرا ودیارتی S1 S2 اور S3 تو جب انترکریہ کی بات آ رہی ہے تو یہ اس پرکار ہو رہی ہے اس طریقے کے پراروپ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ teaching is an interaction it is a process which involves interaction انترکریہ ہو رہی ہے teacher اور ایک ودیارتی کے بیچ میں پھر teacher اور دوسرے ودیارتی کے بیچ میں پھر teacher اور تیسرے ودیارتی کے بیچ میں اس طریقے سے ککشہ ککشہ میں جتنے بھی ودیارتی ہوں گے اور یہ ودیارتی پرس پر بھی انترکریہ کر سکتے ہیں پرس پر بھی سمجھ سمجھ کر سکتے ہیں teacher کی اپستیتی میں تو اس پرکار کے model کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ ایک انترکریہ ہے اور انترکریہ کا پرینام یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پرباوید کرتے ہیں سکھک کے بیوہار سے ودیارتی کا پرباوید ہوتا ہے اور اس کے وپریت بھی ہے ودیارتی کے بیوہار سے سکھک کا بیوہار بھی پرباوید ہوتا ہے یدی بیچ میں ودیارتی کوئی پرسل پوچھتا ہے تو سکھک اس کا اُتر دینے کا پریاز کرتا ہے یہ ودیارتی کوئی شنکہ کرتا ہے اس کا سمادھان تیچر کرتا ہے تو اس موڈل میں ہم تیچنگ کو ایک انٹریکشن کی پروسس کہہ سکتے ہیں اب اس میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ تیچنگ کی پروسس پرارمب کب ہوتی ہے اور وہ پورن کب ہوتی ہے تیچنگ کی پروسس کو جدی ہم یہ سمجھیں کہ تیچر ککشا ککش میں اندر آ چکے ہیں انہوں نے ویدیارتیوں کو سمبودت کرنا پرارمبی کیا ہے کیا تیچنگ یہاں پر سے شروع ہوتی ہے اور دوسرا کہ گھنٹی بج گئی ہے تیچر نے اپنا پارٹ پورا کر لیا ہے اور اب وہ باہر کی اور کو چلے گئے ہیں تو کیا یہاں پر سکشنگ کی پرکریہ پورن ہو گئی ہے یدی ان دو پرسنوں کے اتر ہاں میں ہیں تو اس سے اس پر تھوڑا ویچار کرتے ہیں دیکھیں کہ اگر ایسا ہم مانیں تب کیا ہے کہ سکشک کے ککشا میں آنے سے پور وہ کچھ کرتا ہے جو ہمارے پیپل ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لیسن پلائن بناتے ہیں اگر وہ لیسن پلائن نہیں بھی بنایا ہے ایکسپیڈینس تیچر وہ تب بھی یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی ککشا میں جاؤں گا میں ویدیارتیوں کو کیسے سممودت کروں گا وہ چاہے لکھ کے کریں یا اوریلی بھی کر لیں وہ یہ تائی کرتے ہیں کہ میرے سکشن کے پراپی ادیش کیا ہوں گے وہ ان کو تائی کرتا ہے وہ یہ تائی کرتا ہے کہ میں پرستاونا میں کس پرکار کے پسنے پوچھوں گا میں پرستاونا میں کس پرکار کے پسنے پوچھوں گا بہت پرستاونا میں کن پرستاو کو سمیلت کروں گا تو یہ سب باتوں کو وہ ککشا میں جاننے سے پہلے اس پر ویچار کرتا ہے نہ کیونکہ اتنا ہی وہ یہ بھی تائی کرتا ہے کہ کیا مجھ کو کسی تیچنگ ایٹس کی ضرورت پڑے گی سکشن سامگری کی ضرورت پڑے گی یعنی ہاں تو وہ اس کو اکتت کرتا ہے اگر اس کو کچھ دیمسترسن دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے بیوستہ بناتا ہے یعنی کی ویدیارتیوں کے سامنے جاننے سے پہلے بھی سکشن اپنے سکشن کارے کے بارے میں کچھ ویچار کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو اگر ایسا ہے تب ہم کیا کہیں گے یہ اس کو کیسی تیچنگ کہیں گے تو جن لوگوں نے اس پر ویچار کیا ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم تیچنگ کی پروسس کا جب ویسلیشن کرتے ہیں تو ہم اس میں تین فیزز کی بات کرتے ہیں یہ جو تین فیزز ہیں جب ٹیچر کلاس روم میں ابھی نہیں آیا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے تو ہم اس کو پری ایکٹو فیز آف ٹیچنگ کہیں گے یہ پری ایکٹو فیز آف ٹیچنگ ہوگا یعنی کی ککشہ ککش میں آنے سے پورο جو تیاری کی جانی ہے جو تیاری ٹیچر کرتا ہے اور اس سے پرباویت ہوتا ہے اس کا ککشہ ککش میں comprendre تو اس کو ہم انٹر ایکٹو فیز آف ٹیچنگ کہیں گے یہ جو دوسری والا فیج ہے یہ انٹر ایکٹیو فیج آف تیچنگ کہلائے گا یہ وہ ہے جب ودیارتیوں کے سمکھ تیچر آ جا رہا ہے وہ ان کو سمبودھت کر رہا ہے بورڈ میں کچھ لکھ رہا ہے ودیارتی پرتکریہ بیقت کر رہے ہیں وہ پرسن پوچھ رہا ہے ودیارتیوں کے دوارہ دی گئی پرتکریہوں پر وہ اپنی پرتکریہ دیتا ہے یہ کہتا ہے نو کہتا ہے گوڈ کہتا ہے نو نو کہتا ہے کچھ کرتا ہے اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ سٹیپس آگے کو بڑھتے ہیں اور پنرہ برتکر پس نے پوچھے جا چکے ہوتے ہیں تو سیٹ آف کلوزر آتا ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے یہ ادھیان کیا کل ہم اس کا ادھیان کریں گے اس کے بعد وہ ککسہ ککس کے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا یہاں پر ٹیچنگ ختم ہو جا رہی ہے ایسا نہیں ہے جب وہ ککسہ ککس سے باہر جاتا ہے ٹیچر تب اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہوتا ہے ابھی ککسہ میں اس کا پرواہ پڑھتا ہے وہ اپنی ٹیچنگ سے سٹیسفائیڈ ہوتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ٹھیک طریقے سے شاید نہیں پڑھا پایا اگر میرے پاس وہ سامگزی ہوتی تو شاید میں سنکہ کا سمادھان کر پاتا یعنی کہ وہ سٹیسفائیڈ تھا یا سٹیسفائیڈ تھا وہ بہت اچھا تھا یا ٹھیک ٹھیک تھا تو اس کام کو جب وہ اس بارے میں جب وہ سوچتا ہے تو یا تو وہ پستکالے میں جا کے پستکوں کو دیکھتا ہے یا اپنے سینئر کولیکس سے اپنے مطروں سے جو اس کے سہ کرمی ہیں ان سے باتچیت کرتا ہے تو یہ جو تیسرا والا فیز ہے اس کو ہم کہیں گے پوسٹ ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ اس پوسٹ ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ میں وہ اپنے انٹر ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ کو انیلائز کرتا ہے اس کو ایویلویٹ کرتا ہے تو اب اس سائیکل کو جدی ہم بنانے کی کوشش کریں اس کو ہم پری ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ کہیں تو اس کے بعد یہاں پر آ کے جو انٹر ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ شروع ہوتا ہے یہ اس طریقے سے آیا اور یہاں سے یہ پوسٹ ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ کو گیا اور اس کا سمبند اس سے ہے یعنی کی یہ ایک سائیکل ہے جس سائیکل میں پری ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ ککشہ میں آنے سے پہلے کی گئی تیاری کا پرباہ پڑے گا انٹر ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ میں انٹر ایکٹیف فیز آف ٹیچنگ میں جو کچھ ہوگا اس کا پرباہ پڑے گا پوسٹ اکٹیف فیز اف ٹیچنگ میں اور اس کا پرباہ پڑے گا دوسرے دن کے پری اکٹیف فیز اف ٹیچنگ میں تو ٹیچنگ کے ریفرنس میں جب اس طریقے سے باتچیت کی جاتی ہے تو ہمیں یہ گیات ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کی ایک فیزز ہے اس کے علاوہ ٹیچنگ ٹائپس بھی ہیں یہ ٹائپس کو ہم کہہ سکتے ہیں پبلک ٹیچنگ پرائیویٹ ٹیچنگ اب یہ کلاس روم کے اندر ہی ہو رہا ہے کلاس روم میں ٹیچر ویدیارتیوں کے سامنے ہے اس نے پندرہ بیس منٹ کچھ کیا ویدیارتیوں کو کچھ کرنے کو دیا اور وہ اب اپنی جگہ سے استیمولس ویرییشن جس کو ہم بولتے ہیں وہ ویدیارتیوں کے بیچ میں جا رہا ہے اور سیٹنگ پبلک سیٹنگ ہے یعنی کہ کلاس روم ہے اب وہ ایک ویدیارتی کے پاس جا کر اس کی کاپی میں جو وہ لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے اس پر دیکھتا ہے اس کے ساتھ دس پندرہ بیس سیکنگ کی باتچیت کرتا ہے تو وہ پرائیویٹ ٹیچنگ ہو رہی ہے وہیں پر اور اسی طریقے سے ایک استیتی ایسی بند آتی ہے جب اسی پیتالیس منٹ میں سیمی پبلک اور سیمی پرائیویٹ ٹیچنگ پاسیبل ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹیچر اپنے سٹیمولس ویرییشن کو کرنے کے لیے ویدیارتیوں کے پاس جا کر پھر واپس آ کر پہلی بار وہ بیچ میں گیا دوسری بار وہ ادھر کو گیا تیسری بار وہ ادھر کو گیا تو یہ اس طریقے سے ہم ٹائپس آف ٹیچنگ کی بات بھی کر سکتے ہیں سیکشن نام کی پرکریہ کہیں نے کہیں سٹوڈنٹس کی لرننگ سے جوڑی ہوئی ہے تو یدی ہم اس کا ورنن کرنا چاہیں کہ ٹیچنگ is a process which starts the process of لرننگ which facilitates the process of لرننگ which enhances the process of لرننگ تو سیکشن سے سمبندد اس پریباسہ کو کرتے سمیہے ہم کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ نسندے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکشن کاری کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ودیارتیوں کے لیے سیکھنا سمبھاؤ ہو سکے لیکن استطعتیاں ایسی بھی آتی ہیں کہ ٹیچنگ تو ہو رہی ہوتی ہے لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا الٹا بھی ہے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ٹیچنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب ٹیچر چپ ہے وہ بول نہیں رہا ہے he is not actually speaking he is in front of the students ودیارتیوں کے سامنے ہے اس نے board میں کچھ لکھا ہے ودیارتی اپنے اس میں کر رہے ہیں آپ اس میں تھوڑی سی باتچیت بھی کر رہے ہیں and learning is going on تو ٹیچنگ اور لرننگ کا سمند اس پرکار کا بھی سمبھاؤ ہے اب جب اس طریقے سے ہم ٹیچنگ کے بارے میں بات کر چکے ہوتے ہیں تب آتی ہے لرننگ کی لرننگ کے سندر میں آپ جانتے ہیں کہ ہم لرننگ کو دیکھ سکتے ہیں ہم کو پت لگتا ہے کہ ودیارتی جو دو تین ورس ودیارتی میں گیا ہے اس پر پربھاؤ پڑتا ہے تو جن لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جلدی سے ہم دیکھیں احتیاط سے کرم میں تو شروعات میں بات یہ آئی تھی سیکھنے کا سمبند بیوہار میں ہونے والے پریورتن سے ہے یدی ودیارتی کے بیوہار میں پریورتن ہو رہا ہے اس کا مطلب سیکھنا ہو رہا ہے بعد میں جب اس کرم کو آگے بڑھایا گیا تو بیوہار میں یہ جو چینج کی بات آ رہی تھی اس اس پر جب اور وچار بمرش ہوا تو چینج کے بارے میں چینج ایک ویلیو فری کنسپٹ ہے یہ اچھا اور برا کچھ نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہم چاہیں بھی نہیں بھی چاہیں تب بھی اگر چینج کو ہونا ہوگا تو وہ ہوگا یہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے زیادہ اچھا شبد رہے گا موڈیفیکیشن ہم بیوہار میں ہونے والے پریوردھن کو موڈیفیکیشن کہیں گے اب دیکھیں موڈیفیکیشن جو شبد ہے وہ تھوڑا سکاراتمک ہے وہ positive ہے اب یہ ہم اگر موڈیفیکیشن سے جیسے کچھ اور شبد استعمال کریں تو ہمارے پاس جو شبد ہیں وہ یہ ہیں ایک ہے development ایک ہے progress اور ایک جو میں نے ابھی لکھا موڈیفیکیشن اب دیکھیں انتر کیا ہے every development is a change but every change may be a change may be a development it may not be a development and it depends یہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے کن سندربوں میں بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے every progress is a change but every change is not a progress modification کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو ہم ایک سکاراتمک پرتیائی کا استعمال کر رہے ہیں اور پریواسہ بنا رہے ہیں کہ learning is modification in behavior لیکن بات یہیں تک سمیت نہیں ہے اب ہم کو یہ بھی طے کرنا ہوگا یہاں پریوردھن بیوہار میں کس پرکار آتا ہے یا لائے جاتا ہے یا ہوتا ہے تو اس اندر ہمیں انہوں نے دو شبدوں کا استعمال کیا ہے ایک ہے experience دوسرا ہے exercise دو یہ ہے اب اس میں ایک time dimension بھی ہے time dimension کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس modification کے بارے میں time کے reference میں کیا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا temporary ہے کیا permanent ہے کیا ہے یہ تو اب اس میں بیچ کے ایک بات آتی ہے کہ یہ اپیکشتیا temporary اور اپیکشتیا permanent ہوگا یعنی کہ اتنا permanent بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو دوبارہ modify نہ کر سکیں اور اتنا temporary بھی نہیں ہوگا کہ پندرہ بیس منٹ بعد وہ بیوہار میں وہ پریوردن ختم ہو جائے تو بیچ کی کوئی استحتیہ آگی ہے یہ بیوہار وادی منوہ اگیانکوں نے اس دسکون سے اس کو سمجھانی کی کوشش کی یدی ہم کچھ احتیاسک کرم میں کچھ ناموں کو لینا چاہیں تو ایڈورڈ ایل تھونڈائیک انیس سو دس گیارہ بارہ کے آس پاس وہ سیکھنے کے صدحانتوں کو وکست کرنے کا پریاس کر رہے تھے اور سیکھنے کے جو نیم تھے ان کی بات انہوں نے کی اب وہ بات دیگر ہے کہ انہوں نے جو نیم بنائے تھے بعد میں انہوں نے خود ہی ان میں پریورتن کر دیا لیکن law of readiness law of exercise law of effect اس طریقے سے یہ بات چیت ہم کرتے آئے ہیں آج کے دن ان کا اتنا مہت تو نہیں ہے لیکن احتیاسک کرم میں جب سیکھنے کو سمجھنے کی بات آ رہی تھی تو ان کا جکر آتا ہے ان کا ایک بڑا یوگدان سکشا کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو پستک تھی ایڈیوکیسنل سیکیولوجی وہ زمانے میں اس میں یہ بڑا ساپ طریقے سے لکھا تھا کہ ایڈیوکیسنل پریکٹیسز کیسی ہونی چاہیے اس کا اتر انہوں نے دیا تھا کہ ایڈیوکیسنل پریکٹیسز شوڈ بی ریگولیٹیڈ آن دی بیسیس آف اسپیسیفک لرننگ آؤٹکمز دوسرا بڑا نام جو اس اندرمہ آیا وہ آیا ایوان پیٹروویچ پاولو کا پاولو کی جو تھیری تھی وہ کلیسیکل کنڈیشننگ کہلائی اور انہوں نے جو ایکسپریمنٹس اپنے پریوک شالہ میں کیے ان ایکسپریمنٹس کے آدھار پر انہوں نے بہت سرل شبدوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس پرکار کنڈیشنڈ ریسپونسز کو ہم سیکھنا کہہ سکتے ہیں تو ان کا اگر ڈیزائن جو بڑا سمپل طریقے سے ایکسپرس کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہے اور اس کے لیے ایک انکنڈیشنڈ ریسپونس ہمارے پاس ہے یعنی کہ یہ بھوجن ہے اور یہ ایک انیمل کے بھوکے انیمل کے مہ سے نکلنے والی لار ہے جو اپنے آپ ہوتی ہے یہ اٹومیٹک ہے اس کو ہونا ہی ہونا اس لیے یہ انکنڈیشنڈ سٹیمولس انکنڈیشنڈ ریسپونس ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس پہلے پریزنٹ کیا اور اس کے بعد پھر انکنڈیشنڈ سٹیمولس تھا تو نیچوری وہی انکنڈیشنڈ ریسپونس کو آنا تھا یہ رنگنگ آف بیل تھا یعنی کہ رنگنگ آف بیل کا لار کے ٹپکٹ سے کوئی سمبند نہیں ہے لیکن جب انہوں نے اس طریقے کی پیرنگ کی اور کئی بار کی تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ دی پریزنس آف کنڈیشنڈ سٹیمولس جس کو ہم کہیں گے یعنی کہ گھنٹی کی آواز گھنٹی کی آواز سے ہی انکنڈیشنڈ ریسپونس امرج ہو گیا اور چونکہ یہ کنڈیشنڈ سٹیمولس سے ہوا تھا تو ہم اس کو کنڈیشنڈ ریسپونس کہہ سکتے ہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا ہونا یہ ایک کلیسیکل کنڈیشنڈنگ کا ادھارن ہے کہ گھنٹی کے بجنے سے لار کے بننے کی پرکریہ پرارم ہو گئی بعد میں جب یہ ایکسپریمنٹ بہت زیادہ دھورایا گیا کئی چیزوں کو کیا گیا تو ایک ایسی استطی بنی کہ ہم کئی پرکار کے سیکھنے کو کنڈیشنڈ ریسپونس کے آدھار پر کر سکتے ہیں اس اندر میں آگے جا کے بہت کام ہوا اور اس کے بعد اسی کرم میں پروفیسر بی ایف اسکینر کی آپرینٹ کنڈیشنڈنگ آئی تو یہ جو آپرینٹ کنڈیشنڈنگ تھی اس میں ایک ڈیفرنس یہ تھا کہ اس میں یہ جو اینیول ہے اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تب ہی اس کو رینفورسمنٹ ملے گا تو رینفورسمنٹ کے شیڈول سے بنے یہ بنا ان کا سب سے بڑا یوگدان یہ ہے کہ اس کے وجہ سے ٹیچنگ مشین سے ڈیولپ ہوئیں اور بعد میں پروگرامڈ لرننگ جس کو کہتے ہیں پروگرامڈ لرننگ کے جنک کے روپ میں ان کو پچان ملی تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے کہ ہم کو لرننگ کو سمجھنے کے اس دور میں ہمارے پریاس ہوئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ ایک پریاس کچھ اور چل رہے تھے اسپیشلی جرمنی کے دیش سے اور وہ لوگ اپنے کو گسترالٹینز کہتے تھے گسترالٹ سائیکلوجی اور گسترالٹینز کہتے تھے اور گسترالٹ سائیکلوجی والوں کا جو یوگدان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیہیوئر کی جگہ پرسپسن کو ایمپورٹینز دی ان کا کہنا تھا کہ بیوہار میں جو پریوردھن ہے وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے پرسپسن میں انتر آتا ہے سیکھنے والے کے تو یہ جو گسترالٹ جرمنی کا شبد ہے یہ پورا شبد گسترالٹ کوئلیٹیٹ ہے اگر ہم ہنگریجی کرنے کی کوشش کریں تو یہ کنفیگریشن جیسی کوئی چیز ہے بعد میں انہوں نے انگریجی میں اس شبد کو لے لیا اور کیول گسترالٹ تک یہ اپنے کو سیمیت کر لیا یہ ایک کنفرنگ دی کوئلیٹی ہے کنفرنگ دی میننگ ہے ایمپوزنگ این آرڈر ہے اور ان کے جو پرسپسن کے رول سے بڑے آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں ان کا ایک بیسک لوہ ہے جس کو یہ لوہ آف پریگنانجی بولتے ہیں اگر اس کی انگریجی سمجھنے کی کوشش کریں کامپیکٹ ان سگنیفیکنٹ ہے جس کو بولتے ہیں یہ اور اب انہوں نے اس کے سبارڈینیٹ لاؤز بنائے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے کہ آپ کو گسترالٹین اپروچ ٹو آورٹس انہسٹیننگ لرننگ جس کو پرسپسن کہتے تھے اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان کے جو اپروچ تھی ٹو آورٹس چینج ان پرسپسن وہ اس طرح کے تھی کہ ہم پرسپسن میں جب ہم کسی چیز کو سب سے پہلے پہل دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ان لاؤز کے آدھار پر ایک میننگ کو ایمپوز کرتے ہیں ایک آرڈر کو ایمپوز کرتے ہیں ایک ایک اکولی بریم لانے کے کوشش کرتے ہیں تو ان کے نیام جلدی سے دیکھیں بڑے سرحل ہیں law of similarity اور law of similarity میں ان کا ماننا یہ ہے کہ similar items tend to form group in direction جو similar items ہوتے ہیں they when we perceive them they tend to form groups in direction جیسے for example یادی ہم کسی کو کہیں کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کو آپ geometry کی language میں کس پرکار کی چیز کہیں گے تو وہ اس میں ایک آرڈر کو ایمپوز کرے گا وہ کہے گا کہ یہ straight line ہے یہ سیدھی ریکھا ہے بالکل اسی طریقے سے یادی ہم اس طریقے سے ایک آکرتے کو بنائیں اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ آکرتے کس پرکار کی ہے تو جارتر cases میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے کی جو آکرتے ہوتی ہے ہم اس کو سرکل ہی کہتے ہیں گولہ ہی کہتے ہیں ہم اس میں ایک آرڈر کو ایمپوز کر دیتے ہیں because of law of similarity یہ ایک جیسے ہیں اب اس کے ساتھ law of similarity کے ساتھ law of proximity بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو similar items ہیں they should be near to one another وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہونے چاہیے یادی وہ بہت دور دور ہوں گے تو پھر وہ law of imposing the order imposing the meaning کام نہیں کرے گا لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے items similar ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں تو ہم اس کو سیدھی ریکھا اور اس کو گولہ کہیں گے اب اسی طریقے سے جب ہم اس میں آگے کو بڑھتے ہیں ایک ہے law of good continuation اس good continuation کا عارض یہ بنتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پہلے پہل پرسیو کرتے ہیں اور مان لو ہم کو یہ پرسیو کرنے کو کہا گیا کہ اس کو دیکھ کے بتائیے کیا ہے تو یہ کیا ہو رہا یہ ایک straight line ہے اور یہ کرو ہے یادی ہم کسی ویدیارتی کو بلا کے کہیں کہ آپ اس کو تھوڑا بڑھا کر دیجئے اور اس کو بھی بڑھا کر دیجئے تو سامانی پرستیتیوں میں بڑھا کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ اور اس کو بڑھا کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ یعنی کہ we tend to perceive straight lines as a straight lines curves as curves بالکل اسی طریقے سے اگر گھنیت کے ویدیارتیوں سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آکرتی کس پرکار کی ہے تو وہ اس gap کو ignore کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ 350 degree کا arc ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک circle ہے کیونکہ یہ اس gap کو چھوڑ کے ان کو اس میں order impose کرنے میں مدد ملتی ہے چوتھا ہے law of closer closed areas are more stable than unclosed ones اگر ہم کوشش کریں کہ دو straight lines کو برابر بنانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ دونوں straight lines ہیں اور برابر ہیں اور میں اب آپ کے ہی سامنے اس پر ایک اس پرکار کے نشان لگا رہا ہوں اب آپ دیکھیں جب ہم اس کو perceive کر رہے ہیں تو ہم کو اگدم سے دور سے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ line بڑی ہے اس line کے مقابلے جبکہ دونوں lineیں برابر کیتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ law of closer ہے close closeness کی اور کو بڑھ رہا ہے وہ باہر کی اور کو فیل رہا ہے تو یہ ایک دوسرا approach تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے gestaltian approach اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بیچ intelligence کے reference میں کچھ باتیں نئی باتیں سامنے آئیں اور intelligence میں جو کام ہوا اس کے آدھار پر ہم نے teaching اور learning پر جو اس کا پرباہ پڑھنا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی اب اس صندرب میں جو آگے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں ابھی وہ بات یہ ہوگی کہ اب now we are talking about biology of learning ہم کچھ ایسا مان رہے ہیں کہ learning نام کی جو پرکریہ ہے اس کا سیدھا سنبند ہمارے مستشق سے ہے اور اب جتنی بھی جانکاریاں ہمارے پاس آئی ہیں naturally یہ research work education کے لوگوں نے نہیں کیے ہیں یہ research work neuroscience کے field میں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی وجہ سے یہ کام کیا بعد میں کچھ کام اس طریقے سے بھی ہوئے کہ اس میں education کے لوگ جڑے اور انہوں نے جو information وہاں سے دی یادی ہم ان کو سرل طریقے سے بنانے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طریقے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہم کو پتا چلی جو صدیوں سے ہم کو معلوم تھی لیکن ہم اس کو elaborate نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ایک amazing structure ہے یہ body کا 2% ہے weight میں mass میں اگر ہم کہیں تو it is 2% of the total body mass لیکن it consumes almost 20% of our body energy جب ہم thinking کر رہے ہوتے ہیں اور when we are thinking complex things یا doing complex things جب ہم complex activities میں involved رہتے ہیں تو یہ جو کام ہے اس میں energy consume ہوتی ہے اور اس کا energy اسی لیے پڑھنے میں بولنے میں بھی تھکان ہوتی ہے اس میں بھی fatigue ہوتی ہے اور fatigue کے بارے میں کام کیا گیا ہے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے brain میں neurons ہیں جو cells ہیں neurons ہیں وہ یہ جو cells ہیں یہ energy کی روپ میں کس کو consume کرتے ہیں تو یہ energy کے روپ میں oxygen کی ان کو ضرورت پڑتی ہے glucose کی ضرورت پڑتی ہے اور water کی ضرورت پڑتی ہے signals neurons کی signals کو ادھر ادھر کرنے کے لیے تو اب مطلب صدی سے بات ہوئے کہ اگر ہم cognitive development کو enhance کرنا چاہیں cognitive development کو facilitate کرنا چاہیں تو ہم کو ان کی پرچر ماترہ میں اوشکتہ ہوگی continuous supply of oxygen through blood جو جاتا ہے وہاں glucose and of course water یہ چیزیں اب اس کے ساتھ neurosciences کی لوگوں نے جو بتایا وہ ایک تھا کہ physical exercise سے لے کے music dance اور arts یہ چیزیں ایسی تھیں جو brain کی functioning کو پرباوت کرتی ہیں of course emotions کا بھی بڑا بھاری یوگدان تھا کہ جب تک چیز سیکھی جانے والی چیز ہمارے لیے مہتیو پرن نہیں ہوگی اس کا کوئی sense یا meaning ہمارے لیے نہیں ہوگا تو we will be not ready to learn it یا ہم اس کی storing کو ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے تو یہ بات کہانی شروع ہوئی تھی learning as a mechanical process learning as a psychological process learning as a sociological process سے ہوتے ہوتے ہم learning as a biological process تک آگئے اور biological process کے سندر میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو neuroscientist بننا ہے لیکن neuroscience کے field سے جو informations آ رہی ہیں ان کا سمیق اپیوگ کر کے ہم اپنی teaching کو پرباوی بنا سکتے ہیں ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ we are the only individuals in the society جو human brain کو لگاتار بدلتے ہیں انہوں نے ایک جو term استعمال کیا ہے اس کے لیے وہ neuroplasticity word استعمال کر رہے ہیں اور neuroplasticity کا مطلب یہ ہے کہ brain کے پاس اپنا ایک ایسا تامجھام ہے اس میں ایک ایسی بیوستہ ہے جو input اس کو ملتا ہے اس input سے وہ اپنے کو نیا بنا لیتا ہے تو میرا ہمارا آسوہ یہ ہے کہ یہ جو اس field میں جو informations آ رہی ہیں ان سوچناوں کا سمیق اپیوگ کر کے ہم اپنے section کو ادھک پرباوشالی بنا سکتے ہیں دنیوات